اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز اگر ابھی تک آپ لوگا نے ہمارے چینل کو کمید ناظرین سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والے ہی نئی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ویورز ہلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی جو ان سے ہماری ریسپی ہے وہ ہے پالک پکوڑا اور یہ پالک والے پکوڑے کیسے تیار ہوگے یہ جانتے ہیں ممہ سے اسلام علیکم کیا حال چاہتے ہیں میرے بین بھائی بسم اللہ الرمانی یہ میں نے پالک لی ہے ایک پیاز لی ہے ایک آلو لی ہے ہری مرچیں ڈالی ہیں ایک کپ مطلب بیسن کا لی ہے یہ چمچ مرچ کا یہ سکہ دنی ہے یہ ناردان ہے ایک چمچ نمک ہے بہت زیادہ کام آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے تو یہ سارے مسالے ہم لوگوں نسکندے جال دی ہیں اور بہت سارے پکوڑے تیار کی راتیں پالک کے اور آلو میں نے بری بری کسا کاٹ کے ڈال دی ہے اس میں ہم لوگوں نے اس کے اندر آلو بھی ڈال دی ہیں تو ویسے تو ہم لوگوں نے بہت ساری پکوڑوں کی ریسپی شیئر کی ہوئی یہ رمضان میں کی ہوئی یہ ویسے بھی کی ہوئی ہے تو ہم سے دوبارہ ریکویس کی گئی تھی کہ ہمیں سمپل آپ اگین جونسا ہے پالک کے پکوڑے بنانا سکھا دیں تو ہم لوگوں نے کہنا ہے کہ چلی ٹھیک ہے کیا جیسا کہ میرے پہلے آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ چینل آپ لوگوں کے ریکویس پر ہم لوگ وہ چیزیں بار 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 برنا سکھا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بس سیکھنی ہے اور آپ لوگوں کو وہ چیز بنانے آنی چاہیے تو اسی لئے ہم لوگ آج یہ جو دوبارہ ہے وہ پرکوڑوں کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں کہ ان کو ریکویس چھا Alumni Bitcoin دیکھا دیں تو ہم لوگ آج دوبارہ اپنی ریکویس پر بنا رہے ہیں یہ میں نے گھول لیا ہم میں ادھر ڈالتی ہوں اس کو فرائی کرتے ہیں ہاں جی اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو کھوکنگ آئیل ہے یہ جو گھئی ہے اس کو ہم لوگوں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو ہم لوگوں نے اس کو فرائی کرتے ہیں جو گھی اس کو گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے جو کرسپی کرسپی فکوڑیں ہیں پالک کے وہ ڈالا شروع کر دیئیں تو امید کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے پکوڑوں کی وہ اس کو ضرور پرائی کریں گے اور ہم اپنی فیڈ بیک دیں گے جو مزیدار سے پالک کے پکوڑیں ہیں جس کی ریسپی ہم نے آشیئر کی ان کی ریکویسٹ پر وہ کیسی بنی ہے تو ہم لوگوں نے اس کو فرائی کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے خاص پرسپی گھی کو گرم کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے گھی کو گرم نہیں کیا ہوگا تو پھر آپ کے وجہوں سے کوڑے ہیں یہ کوئی بھی چیز آپ نے فرائی کرنی ہے وہ صحیح نہیں بنے گی تو اس لئے نہ تو آپ کا گھی زیادہ گرم ہونا چاہیے اور نہ ہی کم کیونکہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے کام خراب ہو سکتا ہے اگر زیادہ گرم ہوگا تو چیز جل جائے گی اور اگر کم ہوگا تو تب بھی وہ خراب ہو جائے گی اسی طرح سے بن نہیں سکے گی تو اس چیز کا آپ کو خاص کیا رکھنا پڑتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز بنائے اس کے تیمپریٹر کو آپ ایکول کر لیں مناسبہ بیلنس رکھیں کہ کوئی نہ تو چیز جلے اور نہ ہی وہ خراب ہو تو یہاں پر ایسی ہم لوگ اس کو فرائے کر رہے ہیں ہم لوگوں نے ویڈ کرنا کہ تھوڑا سکے کلر چینج ہو جائے جیسے کلر چینج نہیں ہوگا ہم لوگ ان کو چران نہیں کریں گے اگر ہم لوگ ان کو اس طرح پچھے پلٹ لیں گے تو خراب ہو جائیں گے تو چھوڑا ساپ لوگوں نے ویڈ کرنا ہے اور پھر آرام سے یہ دیکھنا کہ آپ سبر اور تو حمل کے ساتھ آپ نے ان کو پلٹنا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کتنے پیارے یہ کرسپی سے جون سے مارے پالا کے فکوڑیں یہ تیار ہو رہے ہیں ابھی اس کو ٹھوڑا ٹائم لگے گا تو ویڈ کرتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے لائٹ براؤن کلر دینا ہے زیادہ ہم لوگوں نے کلر نہیں دینا اور کرسپی کرسپی سے یہ جو اور اگر آپ لوگوں نے پالا کے فکوڑے بنانے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو فریش پالک لیں اس میں آلو بھی ڈالیں پالا کے فکوڑے تیار ہو گئے تو ہم لوگوں نے اس کے اندر تھوڑے سے آلو بھی شامل کی ہیں اور یہ آلو پالک ہے جو ہمارے مزیدار سے پکوڑے ہی ہیں کرسپی کرسپی سے بتیار کیا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے جب بھی پکوڑے بنانے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پالا کو فریش فریش لیں فریش کیوی بھی ڈال سکتے لیکن اس پر اتنے کرسپی نس نہیں آتی کرسپی نس کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ جو فریش پالک کو لیں اور اس کو کٹ کے اور پھر پھر اس کے فکوڑے بنائے اور اورنج وائکن ہیں تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ماشاء اللہ زبردست ہے کہ جو ہمارے پالا کے فکوڑے تیار ہو گئے بہت اچھی خشبوہ آ رہی ہے کرسپی کرسپی سے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں تو ان کو ہم لوگ نے نکال لیا ہے اب ہم لوگ اسی طرح باقی جو ہمارے پالا کے فکوڑے ہیں ان کو ہم لوگ شامل کر دیں گے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں طریقہ بھی کہ مطلب کس طریقہ سے موما اس کے اندر ڈال رہے گا اگر اس میں بند گوبی بھی ڈال دیں وہ بھی اچھی لگتی ہے کہی لوگ دوسری تھوڑ گوبی کے بھی بنا لیتے ہیں وہ بھی میاکو نہ دخاؤں کی کسی دن بنا کرنا کھانے کے بڑے طریقے ہیں بس آپ کو کھانا آنا چاہیے سیدھی سی بات یہ ہے آپ کھانے کے وہ طریقے ہیں کھانے کا کیا بس کھاتے جائیں کھاتے جائیں لیکن اپنے سہر کا بھی خیال رکھیں سب کے اندر کھانا ہی سب کچھ نہیں ہے کھانا ہی زندگی نہیں ہے سہر زیادہ ڈال رکھتی ہے کہ آپ سہر کو زیادہ ڈال دیں تو یہاں پر ہم لوگ اس کو بنا رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ہمارے مزیدار سے پالک اور جو ہم نے اس کے در آلو بھی ڈالا ہے وہ کیسے بھی پڑے تیار ہوئی آپ لوگوں نے کہیں گے جانے ویڈیو کو پورا دیکھنا اور اگر بھی تک آپ لوگوں نے ہماری چینکل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی بڑھ ہمارے چینکل سبسکرائب کرنے بے لیکن پر کلک کر داکہ کو اس طرح کی جو ہمزید اچھی اچھی ریسپیز ہیں ان کی نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں اور آپ کو بھی ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ بنانا ستیکھنا چاہتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں ہو گئے ہمیں اب نکالنے لگی ہیں دیکھیں کتنا پیارا کلر ہو گیا اس کا اور وہ کرسپی کرسپی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی امدہ خشبو پورے کچن میں ہو گئی ہے اور ویسے بھی جہاں پہ پکوڑے بن رہے ہوں اور اتنی اچھی خشبو آ رہی ہوں تو موں میں پانی آ جاتا دیکھ کے تو آپ لوگ اس کو بنائیں اور یہ آپ لوگ اس کو چائے کے ساتھ شام کی چائے کے ساتھ بنا کے اندوائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں نے یہ پکوڑے ان کو ٹرائی کی کیا بنایا اور کیسے لگے آپ کو ہاں میرا بانجا آیا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا خالہ بنا کے دو اس کی پاپا کی خبر لینے ان کے لیے وہ آیا تو وہ کہہ رہا تھا خالہ مجھے چائے کے ساتھ بنا کے دو آپ کے ہاتھ کے پکوڑے مجھے بہت پسند ہیں جی بڑکل میری ممہ کے ہاتھ کی کوکنگ ماشاء اللہ پوری فیملی میں بہت پاپولئر ہے سب بہت پسند کرتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی لذیز کھانے بناتے ہیں میری ممہ تو سب لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں اور ایسے بھی میری ممہ بہت زیادہ محمال نواز ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب بھی کوئی آتا ہے ہمارے گھر تو کھانے کے بغیر تو ممہ کو جانی نہیں ہے اس لئے پوری فیملی جو ہے وہ ممہ کی کھانوں کی دیوانی ہے تو ہم لوگوں نے بھی اس لئے آپ لوگوں کو سکھانا شروع کیا کے چلیں زائکار تو اللہ کی دینہ جو بھی ہے لیکن آپ لوگ چلیں اس بے سے بناتا سکتے ہیں نا تو جو ماری ریسپیز ہوتی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہاں بھی ہم لوگوں نے دوبارہ سے پک ہماری ریسپی کرسپی سے پکوڑی ہے پالک اور رالو کی یہ تیار ہو گئے تو اس کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زبردستی کرسپی سے بن گئے ہیں تو یہاں پر میں اس کو ٹیسٹ بھی کر لیتی ہوں تو آپ کے سامنے بتا جاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں ہم کرسپی بہت ہے یہ اور شاید آپ کو پتہ بھی چل رہا ہوں میرے کھانے سے جو واز آ رہی ہے کہ کتنے کرسپی ہیں اور ماشاء اللہ یہ بہت زبردست بنے ہیں نمک مریش ہرچیز بہت پر فیکٹ ہے یہ نہیں کہ مہماری بنہا اس لیے میں اس کی تعریف کر رہی ہوں تو آپ تو خود بنہائیں اور انجوائے کریں ہمیں بتائیں کہ یہ جنسی ریسپی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ کیسے لگی آپ کو تو ہم لوگوں نے یہ ریکویسٹ پر پکوڑے تیار کی ہیں اب مجھ سے انتظار نہیں اور عجب سے اس کو کھا لے دیں گرما گرم جنسے پکوڑے ہیں ان کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہیے تو ویورز آپ لوگوں سے اج اجازہ دیں ہم آپ کے لئے دعا کو ہمیں دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ